میں ایسے چنگلوں بے آبا میں مہوے سفر ہوں جہاں بہشی کارندے نہیں فاشی کارندے دکھائی دیتے ہیں یہ منظر میرے دل کو دہلانے اور روح کو کب کبانے پر مجبور کر دیتا ہے مجھے فضاؤں میں لا شاہ نسوانیت کی چیتڑے ارتے دکھائی دیتے ہیں آنکھوں کی شرم و حیاء لہو لہا ہے چہرے کی پاکیتی اور تکتر سکموں سے معمول ہے چاروں طرف اور تر خور کے اسے انوالہ تر بنانے کے لیے بے قرار ہے کہ جگہ یگ میرا دل میرے سینے کی دیواروں کو توڑ کر میرے قدموں میں آگلتا ہے میرے دل کا حرکت ہے خون خاکر زمین پر یہ تحریف نقم کرتا ہے کہ ہاں کو جاؤ اگر جان لو احسان نہ کرو احسان نہ کرو اپنی تحریف کو سنسار میں رسوار نہ کرو اپنی تحریف کو سنسار میں رسوار نہ کرو صدر علی وقر جب ہم اپنی تحریف کے دھامن کو مضبوطی سے تھام کر رکھتے تھے تو حروج کی بلندیا پر تھے اور جب ہم اپنی دستار کو اونچہ رکھتے تھے تو کیسے رکھتے تھے کہ عبادوں کو اپنی عبادی طاقت سے گھر جانے والے ہم فتح مکہ کے موقع پر ہم معافی کا مدد سنانے والے ہم جنگے موتا میں فلہ کا خطاب پانے والے ہم سومنات کے بھتوں کو قدموں میں گرانے والے ہم بہرے ظلمات میں گھوڑے دھوڑانے والے لیکن پھر یوں ہو کہ دور بدلے ادوار بدلے دور بدلے ادوار بدلے جو اپنی تحریف پر مٹھتے تھے جو اپنی تحریف بلا بیٹھے جو اپنے اداد پر فخر کرتے تھے وہ اپنے اداد کی روحوں پر پا بیٹھے جو اپنی دستار کو اونچہ رکھتے تھے وہ اپنی پگلیوں کو نیچے گرا بیٹھے تو پھر اہلِ چمن سنو آج ہماری تحریف شاہستہ ویٹی لیٹر پر آخری ساتھ دیں جو دم توتی ہوئی کچھ ساتھوں میں تمہاری صباتوں کو پکارتی ہے کہ میں خداوں کے سامنے اپنے سروں کو چکایا نہ کرو مقیاروں کے درباروں میں دامن پھیلایا نہ کرو قبیلی سرگوں میں بنتے ہوا کو یعنی رسموں کی پھر چرایا نہ کرو بنتے ہوا تم ناچ میری بھول بھول جیسے واحیات بیندوں کو اپنے ہاتھوں میں اٹھایا نہ کرو ان الفاظوں کو اپنی عداش کی تختی سے کبھی بٹایا نہ کرو اپنے عداد کی تعلیم کو پیچا نہ کرو کیوں ہے عداد کو تکلیم ہو پیسا نہ کرو بیر کے سامنے دستار امن خواب کر کے اپنی تحصیب کو سنسار میں رسوع نہ کرو اپنی تحصیب کو سنسار میں رسوع نہ کرو نہ کرو